اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتر کو توفے لاکے دیتا ہے اور خراب بچوں کو نہیں لاکے دیتا ہے اور اس کی ایک بگی ہے اس بگی کے آگے جو ہے ایک جانور رین ڈیئر لگا ہوا ہے اور وہ ہواوں میں اڑتا ہوا نورت پول سے نکلتا ہے اور ہر بچے کے گھر جا کر جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو توفے دیتا ہے اور خراب بچوں کو توفے نہیں دیتا سارا سال یہ نورت پول میں بیٹھا ہوا بچوں کیلئے توفے بناتا ہے اور اس کی مدد کرتے ہیں ایک اور فکشس کیریکٹر جنہیں ایلفز کہا جاتا ہے تو سینٹا کلاوز کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر پہلے تو استعمال کرتے تھے ماں باپ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرنا نہیں چھوڑو گے تو کرسمس پہ سینٹا تمہیں توفے نہیں دے گا اور اگر تم اچھے بچے بن کے رہو گے تو سینٹا تمہارے لیے توفے لے کے آئے گا تو اب سینٹا کلاوز کا کیا مطلب سینٹا جو ہے یہ لفظ سینٹ سے نکلا ہے سینٹ یعنی ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے مقرب کو وہ شخص جو اتنا عبادت گزار ہو کہ اولیاء اللہ بن جائے اسے یہ سینٹ کہتا ہے عام زبان میں اور سینٹا کلاوز بیسکلی سینٹ نکولس نامی ایک آدمی تھا اس سے نکلا ہے اس کے کیریکٹر کو یوس کر کے سینٹا کلاوز جو ہے اس کا کیریکٹر کریٹ کیا گیا ہے اور سینٹ نکولس کا زمانہ فورت سینچوری کا زمانہ یعنی آپ سے کوئی قریباً سترہ سو سال پہلے اس کی بھی تھوڑی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو سینٹ کلاوز تھا اس کا ڈچ زمان میں نام جو ہے اس کا بلکہ نک نیم جو ہے وہ سینٹر کلاوز جو کہ سینٹ نکولس کا شورٹ فارم تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈچ زبان سے ٹرانسلیٹ ہوا تو سینٹ نکولس جو ہے وہ سینٹ جا کے سینٹر سے سینٹا ہو گیا اور نکولس جو ہے وہ شورٹ ہو کے کلاوز ہو گیا تو اب اس کے اندر تفصیلات کچھ اس طرح آتی ہیں کہ اگر آپ برٹینکا اٹھا کے دیکھیں یا مختلف اور ذرائع ہیں ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ہسٹوریکل یہی ہمارے سامنے اس کا ایک پرسپیکٹیو آتا ہے کہ سینٹا کلاوز بیسکلی ڈرائف کیا گیا ہے ایک ایسے آدمی سے جس کا نام سینٹ نکولس تھا اور بعض زبانوں میں اس کا نام کرسکرنگل بھی آتا ہے اور again the story goes like this کہ it is usually depicted as a person in red robe ایک ایسے آدمی کو دکھائے جاتا ہے سینٹا کلاوز کی صورت میں جو موٹا ہے بڑی داڑی ہے سفید داڑی ہے اور بڑا جولی قسم کا ہے لیکن اصل سٹوری ذرا different ہے کہ سینٹ نکولس کا زمانہ کچھ اس طرح اس کو ڈپک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا خدا ترسات مونک کا آدمی تھا اور مونک صاحب کو پتا ہے کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا اور اس کی ہر شائع کو چھوڑ کر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ کہہ دے ہیں کہ he was born around 280 AD یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ تیسری صدی عیسوی کی پیدائش ہے کوئی اب سے اٹھارہ سو ساڑھے سترہ سو سال اٹھارہ سو سال کے لگ بگ زمانہ پرانا زمانہ اور پھر اسی زمانے میں 300 کے اندر جا کر پھر یہ مشہور ہوا اور یہ پیدا ہوا تھا ترکی کا ایک شہر ہے مائرہ اس کے قریب جو ہے پتارہ میں پیدا ہوا تھا اور یہ مشہور اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری جائدات جو کچھ مال ازباب تھا سارا اس نے وقف کر دیا تھا اور اس سے جو ہے پھر غریبوں کی اور بیماروں کی ان کی ٹیک کیر ہوتی اسی طرح اس سے متعلق ایک بڑی مشہور سٹوڑی کرسٹنز کے ہاں ہیں کہ ایک دفعہ یہ ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ تین بہنے جو ہیں وہ غریب اور بہنے جو ہیں وہ غلام کے طور پر لانڈی کے طور پر سیل ہو رہے ہیں تو اس نے ان کو وہاں سے خرید کر آزاد کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ بگ گئیں تو پھر انہیں دھندے پر بٹھایا جائے گا ان سے وہ کام لیا جائے گا جو زنا کا کام ہوگا تو اس نے ان تینوں کو خرید کر آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس کے جو ماں باپ تھے انہیں اتنا اس نے مال اصباب مہیا کیا کہ وہ آرام سے پھر ان تینوں کے شادی کر سکے اور پھر اوور دھا کورس آف ٹائم جو نکولس تھا اس کی پاپولارٹی کافی بڑھ گئی اور اسے پروٹیکٹر آف چیلرن آنڈ سیلرز کے طور کے اوپر جانا جانے لگا پھر اوور دھا پیریڈ آف ٹائم اس کے مرنے کے بعد چھے ڈسمبر کو ایک فیسٹ مناتے تھے یہ سینٹ نکولس کا فیسٹ اور ٹرڈیشنلی اس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ لکی ڈے ہے اس کے اندر یا تو ہم شادی کریں یا پھر ہم ہم نے اگر کوئی بڑی مہنگی چیز خرید نہیں ہے تو چھے ڈسمبر کو خریدیں اچھا اب یہ جو یورپ میں رینیسانس کا پیریڈ آیا جسے اب ری برٹ آف یورپ کہتے ہیں کہ یورپ ایک دفعہ پھر اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آیا وہ تین سو سال کا جو ٹائم فریم ہے تو اس زمانے میں سینٹ نکولس جو ہے وہ یورپ کا سب سے پاپیلر سینٹ ہو گیا اچھا پروٹیسٹنٹس کا جب زمانہ آیا نا تو پروٹیسٹنٹ ریفورمیشن کے زمانے میں جہاں سینٹس جو ہے ایک سینٹس کا ایک کلچر تھا یورپ تو اس سینٹ کی کلچر کو بڑا ڈسکریج کیا گیا پروٹیسٹنٹس ریفورمیشن پروٹیسٹنٹس یعنی پروٹیسٹنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پروٹیسٹ کی ایک نظام کے خلاف تو سینٹ نکولس اس زمانے میں بھی ایک پوزیٹیو ریپیوٹیشن کے طور پہ زندہ رہا یورپ میں سپیشلی ہولنڈ کے علاقے اچھا امریکن کلچر میں جب یہ یورپ سے برڈش آئے نا شروع شروع میں کرسمس کا منانا بیند اور اگر کوئی کرسمس مناتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے اوپر جرمانہ تھا پانچ شلنگ کا جو اس زمانے کی کرنسی تھی یوکے بیس کرنسی تھی امریکہ میں تو کیونکہ it was a بریٹش کالنی وہی چلتا تھا تو لیکن over the period of time جو ہے things started changing تو ڈیسیمبر 1773 اور پھر اگین 1774 میں نیوز پیپر نیویوک اس کے اندر بتایا گیا کہ there are groups of ڈچ فیملیز جیو gather ہوئی ہیں اور انہوں نے honor کیا ہے چھے ڈیسیمبر کو the death of the سینٹ نیکولیس اچھا اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سینٹا کلاس جو ہے وہ نکھ کا ڈچ نیم جو تھا نا نکھ نیم سینٹر کلاس اس کو short کر کے سینٹ نیکولیس بنا جو ڈچ میں اور اس کے بعد وہی سے پھر سینٹا کلاس یعنی سینٹر کلاس جا کے سینٹا کلاس بن گیا اچھا ایٹین آف فور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جان پنٹارٹ he was a member of the new york historical society اس نے کچھ وڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینٹ نیکولیس کے کچھ اس نے engravings اس طرح کی بنائی تھی جس کے اندر اس نے stockings بنائی تھی اس کے اندر کھلونے بھرے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ fireplace کے اوپر جو ہے وہ fruit ہنگ ہوئے ہیں اس طرح کی اس نے کچھ distribution دی تھی کہ ایک imaging کی تھی اس نے اس concept کی تو ایٹین آف نائن میں واشنگٹن ایرونگ نے پھر اس سینٹا کلاس کے جو stories تھیں ان کو popular کیا اور ان کو پھر سینٹ نیکولیس سے جوڑا وہ کتاب تھی the history of new york اس کے اندر پھر اسے mention کیا گیا تو بارہ over the period of time اس کی prominence بڑی بڑ گئی اچھا ایٹین ٹوئنٹیز میں christmas کی shopping کو امریکہ میں emphasize کرنا شروع کیا گیا اور ایٹین فورٹیز میں بازابتہ newspapers میں add دیے جانے لگے کہ ہم christmas کے لیے فلا چیزیں sale کر رہے ہیں اسی طرح ایٹین فورٹی ون میں life size center clause کا model تیار کیا گیا جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں بچوں نے فلیڈیلفیا کی شاپ کا رخ کیا اور پتہ چل گیا کہ بچے اس character سے فیسنیٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس چیز کو مزید پرموٹ کرنا شروع تو اب ایٹین نائنٹیز میں امریکہ میں ایک christian فلاحی تنظیم ہے جس کا نام ہے salvation army وہ غریبوں کو کھانا پروائیڈ کرتے تھے نیری فیملیز کو کھانا پروائیڈ کرتے تھے فری کرسمس میلز پروائیڈ کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ منی کلیکشن کے لیے اپنے انیمپلوئیڈ لوگوں کو یا جو معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر سینٹا کلوس کے کپڑے پنا کر اور انہیں گلی گلی بھیجتے نیو آرک میں ادھر ادھر مختلف بڑے شہروں میں تاکہ جا کہ وہ ڈونیشن کلیک کریں تو یہ تریڈیشن آج بھی آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا کہ سیلویشن آرمی کے لوگ مختلف کورنرز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینٹا کلوس کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کے پاس ایک ریڈ کلر کا باکس ہوتا ہے جو ہینگ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر سٹرکچر کے اوپر تاکہ کسی کو ہاتھ میں لے کے نہ گھنٹو کھڑے رہتے ہیں سردی کے سخت سردی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کچھ دکان والوں نے بڑی دکان والوں نے انہیں اندر جگہ دے دی شدید تھنڈ میں باہر کھڑے رہ کے پیسے کلیک کر رہے ہو تو دکان کے اندر آکے پیسے کلیک کر لو تو پھر کوئی رنگ ہوتی ہے ان کے پاس بجاتے رہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ 1947 میں سینٹا کلاوس پر 1994 میں The Miracle on 34 Street تو اینیوی پھر سینٹا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلمنٹ آف دی سوسائیٹی بن گیا امریکن کلچر میں سینٹا کلاوس کو یہی دکھایا جاتا ہے کہ خرسیمس ایف خرسیمس ایف ہوتی ہے چوبیس ڈیسیمبر کی رات اس کو کہتے ہیں خرسیمس ایف اور پچیس ڈیسیمبر کی صبح کو پھر بچے صبح اٹھ اپنے توفے کھولتے ہیں یہ ان کا کونسپٹ ہے اور وہ فلائے کرتا ہے on his ماجیکل سلی لیڈ با his رین ڈیرز اور رین ڈیرز کے بھی نام رکھے ہیں انہیں ڈیشر ڈانسر پرنسر وکسن کامیت کیوپیڈ ڈانر بلٹسن اور اس کے بعد اس کا جو سب سے فیمس جو رین ڈیر ہے وہ روڈالف ہے تو سینٹا کو اسی طرح انویزن کرتے ہیں کہ وہ چمنی کے تھوڑو آتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے وہ دودھ اور ککیز رکھتے ہیں اور وہ دودھ پیتا ہے اور ککیز کھاتا ہے اور وہ اپنی رین ڈیر کے لیے بھی کچھ لے جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان ہو کہ وہ اتتی محنت کر رہے ہیں اور پھر وہ تحفے چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایسی بچے بڑے ہوتے ہیں یہ تحفے سینٹا نہیں لاتا بلکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اسے رکھ دیتے ہیں تو یہ بہرحال ایک اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ اس کے پیچھے ہسٹوریکل کیا پرسپیکٹیو ہے کہ سینٹا اصل میں کون ہے کہاں سے یہ کیریکٹر لیا گیا اور پیرڈ ٹائم وہ ریالائز کرتے ہیں کہ کہ کہاں ہماری بکری ہو رہی کہاں سے ہم پیسے لے سکتے تو پھر ان چینل کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اب ہمارے ہاں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے تہوار ہیں جنہیں بزنس کمیونٹی عام آدمی سے زیادہ پرموٹ کر چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں یا غیر مذہبی تہوار وجہ کیا انہیں کیا پڑی ہے یہ تو ریلیجیس بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ غیر مذہب کے لوگ مذہبی تہوار پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی اور مذہب کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پر خرچ کریں اور ایک بہت بڑی ایکونمی اس سرٹن آئیٹم کی سرٹن منٹس میں شورٹیجز ہو جاتی کیونکہ سرٹن پیپل آر ٹھیک سرٹن آئیٹم تو خیر بارال اللہ سبحانہ و تعالی ہر شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھے مقصد آپ کی تعلیم تھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ فکشیس کیاریکٹر جو ہے یہ کیسے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام نے ہمیں روکا اور انہی طرح کی چیزوں کو بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے جو دین میں نئی چیزیں رائج کر دی گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اسی طرح کی چیزوں سے اسلام نے ہمیں بچنے کے لئے کہا لیکن اس کے اوپر ایک تفصیلا ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کی اقسام حدیث مبارکہ میں خود بیان کی گئی ہیں وہ کیا کیا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لیکن لائک شیئر کمت اور سبسکر لسی سات قدری